بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت امپارٹنٹ لیکچر ہے منرلز یا ان کو الیکٹرولائٹ کہتے ہیں جیسے سوڈیم پٹاشیم ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے ہاں سارے عرصے میں صرف سوڈیم کو ٹارگٹ کیا گیا کہ سوڈیم زیادہ ہے سوڈیم ہر بیماری کا جاڑ ہے نہیں اس سے زیادہ امپارٹنٹ پٹاشیم بھی ہے باقی بھی ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کس فوڈ میں ہوتے ہیں کیسے لینے ہیں ان کا فنکشن کیا کیا ہے سوڈیم پٹاشیم کو تو آئیے ہیں جی تو ان کو کہتے ہیں منرلز منرلز وہ الیمیٹ ہے جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں یا فوڈ میں وہ زمین سے وہ کھانوں میں آ جاتے ہیں پلانٹ کے ذریعے اور ہمارا بارڈی ان کو نہیں بناتا بلکل یہ آپ کو ڈائیٹ میں لینے پڑتے ہیں یہ مست ہے جون جون ہماری زمینیں سپریے کی وجہ سے دو نمبر خات کے وجہ سے بانچ ہوتی گئی ہیں ان کی کمی ہوتی گئی ہے اور ابھی مارکیٹ میں سب سے مہنگے سپلیمنٹ جو ہیں وہ مگنیشیم اور پٹاشیم کے ہیں مگنیشیم کے ایک مہنے کے سپلیمنٹ جو ہیں وہ کم سے کم آٹھ سے دہزار پے کے ہیں تو یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ ابھی ناکستان خاد میں ڈالتا ہے پٹاشیم مگنیشیم سلفیٹ وہ صرف یوڈیا ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وجہ جو سپریے کرنے سے وہ جو کیڑے مکوڑے جرسیم جیسے میں نے بتایا تھا زمین کے اندر جو ہیں وہ یہ منرل بناتے ہیں ہمارے پیڈ میں بھی جو ہمارے مایکرو بائم ہیں آنتڑے ہیں ان کا بھی بہت اپارٹن رول ہے وٹامان و منرل میں اس لیے یہ بہت ضروری ہیں ان کی کمی ہو چکی ہے تو اس لیے بھی آپ کو ڈائیٹ بدلنی پڑے گی اور یہ بہت اپارٹنٹ ہے یاد رکھنا کہ پروٹین فیٹ اس کے بعد سب سے اپارٹنٹ یہ منرل و وٹامان ہوتے ہیں یہ ان کی شکلیں ہیں یہ زمین میں پا جاتے ہیں قدرتی طور پر کسی کے ہمارے دیا سے نیمہ کا سوڈیم کولورائیڈ کی کانے یا کیوڑا میں اسی طرح ہر جگہ پا جاتی ہے ڈیفرنٹ قسم کے منرل ہیں ان کی کلاسکیشن ہیں ہم صرف سوڈیم اور پٹاشیم سے واقف ہیں تو ان کی دو کلاسکیشن ہیں میجر بڑے بڑے جو کہ بہت زیادہ کونٹی میں چاہیے ہوتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کتنے ان میں سوڈیم ہے کولورائیڈ ہے پٹاشیم ہے جو نیمہ کو ہوتے ہیں اس میں سوڈیم کو ریڈ دونوں ہوتے ہیں کیلشیم ہے فاسفورس ہے میگنیشیم ہے اور سلفر ہے یہ میجر یا میکرو منرلز ہیں یہ بہت زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹریس ملرن کو مائنر ملرن بھی کہتے ہیں اسے آئرن ہے زنک ہے آئیڈین ہے سیلینیم ہے کوپر ہے مگنیز ہے فلورائیڈ ہے کرومیوم ہے اور مولی بھی ہم آج کے لیے نیا آیا ہے یہ بھی ہے یہ میکرو ہیں یہ بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ اسینشل ہیں دونوں یاد رکھنا ہے ہمارا بڑی کچھ بھی نہیں بناتا ہے ان میں سے لہذا آپ کوئی ڈائیٹ میں لینے پڑتے ہیں جیسے موٹے موٹے پوٹاشیم کی ڈیلی رکارمنٹ ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ چار ہزار سات سو میلی گرام ڈیلی سوڈیم تئیس سو اور کلورائیڈ تئیس سو تو یہ اگر دونوں ملا لیں جیسے نیمک میں دونوں ہوتے ہیں اس لیے جب نیمک ایک چمچ ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بہت پانچ گرام ہے زیادہ نہیں اس میں سوڈیم آدھا ہے تئیس سو ہے یہ دیکھیں نا ایک ٹی سپون پانچ گرام ٹیبلٹ میں چوبیس سو میلی گرام سوڈیم ہے اور بگی کلورائیڈ ہے یہ اس کا ہے وہ کیلشیم جو ہے ہزار میلی گرام ڈیلی رکارمنٹ ہے اور مگنیشیم چار سو سے پانچ سو تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ سب سے امپارٹنٹ پوٹاشیم ہے جس کی ریکارمنٹ بہت زیادہ ہے ان کا باڈی میں بہت امپارٹنٹ فنکشن ہے آگے میں لیکچر فورٹی سکس میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی سارا کچھ وہ آپ جا کے دیکھ لینا تو ہماری باڈی میں یہ ہر سیل کے اندر سوڈیم پوٹاشیم پمپ ہوتے ہیں جو کہ تھرٹی پرسنٹ ہماری باڈی کی ٹوٹل انرجی کاش کرتے ہیں یہ ہر سیل وال کے اندر پمپ ہوتے ہیں یہ پوٹاشیم کو سیل کے اندر لے کے جاتے ہیں سوڈیم کو باہر لے کے آتے ہیں اسی لیے سوڈیم ایکسر سیلور بہت زیادہ ہوتا ہے ایک سو چالیس ملکنٹ ہوتا ہے پوٹاشیم صرف پانچ ہوتا ہے پوٹاشیم سیل کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے ج یہ پورا سوڈیم پٹاشیم پمپ ہے یہ ہر سیل میں ہوتا ہے آپ دیکھیں سیل وال ہے اور یہ سوڈیم جو ہے وہ سیل سے باہر آ رہا ہے اور پٹاشیم اندر جا رہا ہے اسی طرح یہ کارڈیک مسئل ہے اس میں بھی یہ ایکشن اس کے بغیر کوئی سیل کام نہیں کر سکتا یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ اس لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے پٹاشیم کا تو ہمارے سیل جو ہیں جس لیک بیٹری ہے آپ نے سیل میں دیکھا ہے پاسٹیو الیکٹک چارج ہوتا ہے اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے تو یہ ہی ہمارے کلورائیڈ نیگٹیو ہے سوڈیم پاسٹیو ہے پٹاشیم پاسٹیو ہے دونوں نیگٹیو پاسٹیو چارج ہیں یہ جب اندر جاتے ہیں ایکشن پٹاشیم پورا لمبا پروسس ہے اس میں جاننے کے ضرورت نہیں ہے آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ کو ڈیلی کتنا چاہیے کتنا لینا ہے تو جب ان پر پلس منس چارج آتا ہے تو انہوں منرل کو ہم الیکٹرولیٹ کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے تو ان کا بڑا بڑا کام یہ ہے کہ نرف کنڈکشن برین جتنا کام کر رہا ہے وہ انہی کے وجہ سے کام کر رہا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے مثلا ہمارے جتنے کنٹیکٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اٹھتے ہم چلتے ہیں اس کے وجہ سے بارڈی کا پی ایچ ای ای منٹین کرتے ہیں پٹاشیم وغیرہ میدیم جیسے ایشیل وغیرہ بناتے ہیں سوڈیم کو رائٹ اور دوسرا فلوڈ جو ریٹین ہوتا ہے سوڈیم پڑ جاتی ہیں کڈنی میں سب سے ایپارٹن فنکشن ان کا لیکٹولیٹ کا یہ ہی ہے تو یہ بہت ایپارٹن بڑا بڑا فنکشن اور بھی بہت سے فنکشن ہے تو پٹاشیم کے بارے میں بتاؤں گا باقی کے بارے میں پھر کسی ٹیم بتائیں گے یہ باڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے پٹاشیم سے جب آپ سیل کے اندر جاتا ہے تو اس سے پورا ایک طاقت پیدا ہوتی ہے مسل کے کام کرنے کے لیے ایکسرسائز کے دوران خاص کر کریمپ نہ پڑیں جب کہتے ہیں نا کریمپ پڑ گئے اندرد ہوتی ہیں وہ پٹاشیم کی کمی ہوتی ہے یا سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے وہ پھر اگر مسل پورا ریلیکس نہیں ہوتا سموت نہیں ہوتا تو آکڑ جاتا ہے اور پین ہوتی ہے اس کو کریمپ کہتے ہیں اگر کلائٹ ایم بیلنس ہوتا ہے اکثر کھلاریوں گار میں دیکھا ہے میچ کے دوران کانسی پیشن بہت ہو جاتی ہے مگنیشیم کام ہو جائے پٹاشیم کام ہو جائے اس لیے جو کانسی پیشن ہوتی ہیں تو پٹاشیم مگنیشیم دیتے ہیں تاکہ قبض ختم ہو جائے اسی سے آنٹرنے کے سیل جو ہے وہ کنٹیٹ کرتے ہیں وہ پیرسٹرسیز ہے آنٹرنے آگے موو کرتی ہیں اس کو اور وہ چلتا رہتا ہے واسکلورڈ کیسفکیشن جو ہماری خون کی نالیوں میں جو کیسفکیشن ہوتی ہے اس میں پٹاشیم کو رول بہت زیادہ ہے وہ کم ہو جائے تو کیلشیم زیادہ ہو جائے گا وہ کیسفکیشن کر دے گا آٹھی تانگ ہو جائے گی پھر ہارٹ اٹیک اور سٹروک اور سارا کچھ ہوتا ہے تو نیند کے لیے پٹاشیم بہت ضروری ہے میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے ان کا بہت اپارٹن رول ہے پورا اور اس لیے ریزسٹنس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کاربوڈیٹ زیادہ کھاتے ہیں سوڈیم ریٹین ہو جاتا ہے پانی بھی ریٹین ہو جاتا ہے اس سے سارا سٹم بدل جاتا ہے پٹاشیم بھی کم ہونا شروع جاتا ہے جو ہی آپ کیٹو شروع کرتے ہیں تو پشاپ آتا ہے پٹاشیم بلا ہوتا ہے سوڈیم بلا ہوتا ہے تو کیٹو فلو وغیرہ اسی لیے ہوتا ہے ریشیز بھی اسی لیے ہوتا ہے اور بلڈ پیشر سارے کہتے رہے ہیں آج تک ہم بھی سوڈیم سوڈیم نہیں پوٹاشیم کم ہونے سے بلڈ پیشر زیادہ ہوتا ہے آپ صرف پوٹاشیم منٹین کر لیں آپ کا بلڈ پیشر نارن ہو جائے گا نائنٹی پرسنڈ لوگ دوائیوں سے بچ جائیں گے یہ ماہ گیا بتاؤں گا کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے کڈنی کے لیے بہت ضروری ہے گردوں کے سید کے لیے پوٹاشیم بہت اپارٹنٹ ہے یہ سوچ پڑتی ہے اس میں نے بتایا ڈیما پاؤں وغیرہ میں اس کے لیے بہت ضروری ہے اور سوڈیم زیادہ ہو جائے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تاکہ وہ زیادہ نقصان نہ دے اس کے لیے بھی پوٹاشیم بہت ضروری ہے یہ ذہن میں رکھ رہی ہے یہ سب چیزیں پوٹاشیم کے فائدے کی ہیں پوٹاشیم عام ہے سستہ ہے ہر جگہ مل جاتا ہے اسٹامیک میں سے ایسرٹ بنتا ہے اس کے پوٹاشیم کا بہت اپارٹنٹ رول ہے اور گاؤٹ جوڑوں کے جو خاص کر اس میں اگر آپ پوٹاشیم لیں گے تو وہ بھی اس کو بہت فرق پڑھ دیتا ہے یورک ایسرٹ ریلیز کرنے میں یہ مختلف اس کے بڑے بڑے فنکشن ہے تو پوٹاشیم کم ہونے کی بڑی بڑی وجوات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ ہے ریفائن کابلیٹ شگر جو آپ میدہ چاول چینی شرب جوس پیتے ہیں اس میں دوسرا پسینہ آنے سے سورڈیا پوٹاشیم بھی لاس ہوتا ہے دوسرا ہم عام پانی پی رہے ہوتے ہیں پلین وارٹر اس میں ساڑ کم ہوتے ہیں منرل وارٹر میں سب کچھ ہوتا ہے لہٰذا اس لئے تھوڑا سا آپ ڈالیا کریں اس میں نیمک جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیمن ساڑ وارٹر شگر میں اس کا ریسٹنس میں بھی یہ ہوتا ہے پوٹاشیم بہت کم ہوتا ہے پوٹاشیم جو کام ہوتا ہے اس سے ریسٹنس بہتا ہے جو ہی آپ پوٹاشیم جاتے ہیں تو انسلین زیادہ بہتر کام کرتا ہے تیسے چالیس پرسن یہ سٹیڈیز آ رہی ہیں کیٹو ڈالیا جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ لیکٹر لینی بہتر ہوتا ہے پوٹاشیم لو ہوتا ہے اس وقت سے کیٹو فرو وغیرہ اور کیٹو ریش ہو رہ رہا ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی وجہ ہے سٹریس میں بہت کم ہو جاتا ہے جیسے میں بتایا تو کارٹسول آئے گا کارٹسول بھی یہی کرتا ہے ڈائروٹک جیسے جو برپسٹر کے مریض شاپ آور دوئییں لے رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو اُلٹیاں لگ جائیں یا پیچس لگ جائیں تو اس میں بھی سوڈیوم پٹاشیم میند سارے کم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں سارے یہ بڑی بڑی وجہ ہے کم ہونے کی یہ چارٹ ہے یہ میں نے ایک رف لیکٹر فورٹی ایٹ میں دیا تھا کہ آپ اگر خوراک سے پورا کرنا چاہیں جیسے بی ٹوٹ ہے ایک کپ میں تیرہ سو ہے پالک میں سولہ سو ہے بند گوبی میں سات سو پچاس ہے مٹن وغیرہ میں چھ سو آپ لے لیں گے یہ کیٹو ڈائیٹ کا چارٹ ہے پمپکن سیڈ میں دو سو تیس ہے دو انڈوں میں ایک سو بیس پٹاشیم میں اور آم میں اس میں بادام لیں گے یا خروڑ لیں گے تو دو سو ہے تو یہ آپ کا پٹاشیم پورا ہو گیا چاہدہ اس کے بعد مگنیشن بھی آپ دیکھیں یہ چارٹ ہے سلی سے دیکھ لیں آگے اب ہر خوراک میں ہنسلی بنی ہے دیکھیں یہ لسٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ساتھ امونٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ پھر سبزیوں وغیرہ میں سب سے زیادہ ہے یہ لیکچر ریفرینس ہے ڈاکٹر برکہ یہ بڑے بڑا آپ نے بتا دیا کس میں کتنا ہوتا ہے ہائی سوز ویٹامانی سیمن مچھری میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں گاجر میں جو ہے وہ پینسٹ گرام میں جو ہے دو سو پانچ ملی گرام ہوتا ہے بینز میں بہت تین سو پانچ ملی گرام ہوتا ہے یہ سارے مالٹو میں ہوتا ہے یہ قدو ہے یہ پٹاٹو جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے اس میں ستر گرام چھے آنس میں ہوتا ہے یہ بیٹ روٹ ہے جیسے میں بتا دیا ان میں ہزار ہے سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے ایوکاڈو یہ بہت دست پھالا آ رہا ہے کیٹو کے لیے مہنگا بہت ہے ٹماتر میں دو سنوی ملی گرام ہوتا ہے ایک سو دو تین ٹماتروں میں دالوں کا سوپ دالوں میں چار سو ساٹھ ملی گرام ہے ٹماتر ساس میں بہت زیادہ ہوتا ہے بینانا میں ہے ایک سو بیس چار سو بیس ملی گرام پٹا شیم لیکن ساس شگر بہت آ جاتی ہے ایک کا سیدہ آپ نہیں کھا سکتے عام بندوں کے لیے ٹھیک ہے مٹروں میں بہت زیادہ تین سو پچاس ملی گرام ہوتا ہے آدھا کپ میں سیمن مچھلی میں جیسے میں بتایا ہے چار سو پینٹیس ملی گرام ہے ایوکاڈو میں یہ آپ دیکھ لیں آپ کو فرق پتلا جائے گا جو آپ فاز فوڈ کھا رہے ہیں اس میں دیکھیں اور یہ علو میں دیکھیں آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ یہ انہیلتی فوڈ ہے سارا یہ چفز میں آپ دیکھ لیں ایک سو پچاس کلوریز ہیں ایک کاؤنس میں اور بالکل نہ ہونے کے برابر اپٹاشیں ہوارا ہے اس میں یہ آپ دیکھ لیں یہ بیٹ گرین ہے جو چکندر کے پتے ہیں چکندر میں نہیں چکندر کے پتے ہیں چکندر میں بہت زیادہ شگر ہوتا ہے تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں تو یہ سارا تھا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اچھا جی خدا حافظ